اسلام علیکم کیسے آپ لوگوں میں امید ہے آپ خیل سوں گے تو ایک اور ویڈیو آپ خدمت میں آزرے کافی بھائی جو ہے وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں ویسے تو میں انہیں جا کے حوالے سے آپ کے لئے ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو اس میں میں اوررز کے حوالے سے جو انفارمیشن ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں لیکن ابھی مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کافی لوگوں کے جو ہے وہ ویٹرا نہیں آرہے وہ یہی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ویڈرا نہیں آتے ہم اپلائی کرتے ہیں لیکن ایک دن یا دو یا تین دن بعد وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے ایک کیا ایشو ہے میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا تھا تقریباً پریویس ویک پچھلے ہفتے جو ہے میں نے اپلائی کیا تھا تو تقریباً تین چار دن بعد پھر اس کے بعد یہ اس طرح ہوتا ہے ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہفتے میں ان کے دو دن چھٹی ہوتی ہے جو فرائیڈو کو اور سجڈے کو تو ان کا جو میرے خواہ سے فاننشلی جو ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے نا پیمنٹ سینڈ کرنے کا تو وہ آف ہوتا ہے تو اگر کسی بھائی نے ویڈنس دے کو یا ترزدے کو اپلائی کیا ہو تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا منڈے یا ٹیوزڈے کو مل جاتا ہے لیکن کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کیونکہ پچھلے ہفتے اس طرح ہوا تھا کہ میں نے اپلائی کیا تھا تو اس میں جو ہے نا فرائیڈے اور سجڈے وہ آ گئے تھا سنڈے کو جو میرا پروسس تھا وہ کمپلیٹ ہونے والا تھا لیکن وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا پیمنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی میری ویڈرہ پھر اگین جو ہے نا میں نے اپلائی کر دیا تھا تو اپلائی تو کر دیا ابھی جو ہے نا آج چٹا دن ہے میں آپ کو دکھا دوں گا تو مجھے جو ہے ایسیپٹ تو ہو گیا تھا پروسس لیکن ٹرانسور نہیں ہوا تھا تو آج جو ہے وہ مجھے ٹرانسور ہو گیا ہے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو میں نے ویڈرہ کے لئے اپلائی کیا تھا تو آپ بھی دیکھیں تاکہ جو بھائی اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر اس طریقے سے کر لیں اور جو طریقہ کار میں یوز کرتا ہوں اپنی ویڈرہ کے لئے تو آپ اس پروسس پر عمل کو انشاءاللہ آپ کو پیمنٹ ضرور ملے گی اس طریقے سے آپ اپلائی کر لیں یا طریقہ کار آپ اس طرح یوز کر لیں تو آپ کو ٹرانسور ضرور ملے گی تو آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا ہوں جی بھائی تو ایپ جو ہے وہ میں کی ہوئی ہے آپ کو میں دیکھاتا ہوں ویڈرہ کے حوالے سے یہ دیکھیں ویڈرہ ہسٹری میں جاتا ہوں ابھی یہاں پہ آپ کو دیکھائی دے رہا ہے یہاں پہ میں کلک کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں میں نے جب اپلائی کیا تھا اس سے پہلے سبتمبر نو تاریخ کو تو یہاں پہ آپ کو ٹرازیکشن دیکھائی دے رہا ہے پھر جب پینڈنگ ہوئی پھر ایسپٹ ہوا وہ بارہ تاریخ کو اپسپٹ ہوا پتہ تین دن بعد وہ ایسپٹ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد پروسسنگ جو ہے وہ پندہ تاریخ کو ہو گئی کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے نا فرائی ڈی آسیڈے یہ دو دن آگئے ہیں یہ دو دن آف ہوتا ہے تو سنڈے کو جو ہے وہ انہوں نے پروسسنگ اپشن آگیا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں تین بجے پروسسنگ پرانسور تھا اور تین بجے ہی اس ٹائم ایک منٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ میں سمجھا کہ کیا ہوگیا ہے کیا ہو گیا ہے کہ کنسل ہو گیا ہے تو پھر جو ہے میں نے پھر دوبارہ اپلائے کر دیا تھا دوبارہ اپلائے کیا لیکن پھر اس کو میں نے ریجیکٹ کر دیا دوبارہ جو ہے پھر میں نے اس طرح کیا کہ میں اس پیمنٹ پہ چلا گیا میں نے اپلائے کر دیا میں نے کب کیا تھاkam töволی SEE سي hogy سولہ سپٹمبر کو اپلائے کیا پینڈنگ تھا ایسیپٹ ہوا انیس تاریخ کو یہی تین دن بعد پھر اس کے بعد جو ہے پھر فرائی ڈے اور سیڈے جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر دو دن آ گئے تھے تو میں جو ہے ویٹ کر رہا تھا تو ابھی جو ہے ٹرانسور جو ہے مجھے مل گئی ٹرانسور ہو گئی وہ مجھے ہو گئی اسی تاریخ کو تو مجھے ٹرانسور آ گئی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے کہ سنڈے کو آپ اپلائی کیا کریں تو انشاءاللہ تس ڈے دیتک تک آپ کو وہ بے ایمیٹ منٹہ کروں لیکن ایک الگ بات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ارمی کے پیبن تس ڈے یک اگر آپ یہاں پہ ان آ کرود ہے یہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ یہ ویڈ رہا ہوں مجھے کیسے میلا لیکن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ وہ ہے کیونکہ میرے ساتھ بی ہو رہا تھا تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ جو ہے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کوش کرے کہ آپ نینجا پہ سپورٹ کے ساتھ کانٹک میں رہے ان کو صبح آپ کانٹک کرتے رہے ان کو بتا دیا کرے کہ آپ کا ایوڈ رہا ہے آپ نے اپلائی کیا ہے آپ پلیز کائلی آپ ان کو بتا دیں کہ کائلی میری آئیڈی جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو فارورٹ کر دے تو وہ مسئلہ حال جائے گا وہ فارورٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کیا تھا تو میرا ایسیٹ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے آج جو ہے ان سے کانٹک کر دیا دوبارہ جس دن جو ہے مجھے پیمنٹ ملی ہے اسی دن میں نے صبح ان سے دوبارہ کانٹک کیا میں یہی در رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کی دوبارہ پیڈرہ جو ہے وہ کینسل ہو جائے نہیں لیکن میں نے ان کو بتا دیا کہ پلیز آپ کا اینڈی میری آئیڈی جو ہے وہ فارورٹ کر دے وہ آپ کو ایک ورس اپ نمبر سینڈ کرتے ہیں لیکن اس پر ریپلائی ہوتا ہی نی personality اسے میں نے کافک تروBaby کیا ہو اس پر lawsuit ہو اس پر کانٹک ہوتا ہی ہے تو آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سپورٹ میں کائنلی ان کو بتایا کریں ان کو بتا دے کہ آپ کی آئیڈی جو ہے وہ سیاrière کرنے. ان کو بتا دے کہ آپ نے اپلائی کیا تھا ابھی تک آپ کو پیمنٹ نہیں ملی تو وہی وہ کر سکتے ہیں وہاں اب کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو میسج کر دیتے لیکن آپ ان کو بتا دے معلائی کر دیں کہ پلیز کائنلی جو ہے کال کر دے کال کریں گے تو ان کو بتا دے کال پہ ہی میسیج میں مت بتائیں آپ ان کو بتا دے کہ آپ کے آئی ڈی جو ہے وہ فاروڈ کر دے تاکہ آپ کو پیمنٹ مل جائے تو تدکہ کار میں اس طرح کرتا ہوں مجھے پیمنٹ اگر ملتی ہے ویسے تو کمپنی پہلے آپ کو سینڈ کر دیتی لیکن ابھی سٹی سی پی آپ خود اپلائی کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ایشو بن گیا ہے یہ جو کمپنی آپ کو سینڈ کر دیتی دس دن کی جو آرڈرز کی پیمنٹ وہ کافی اچھی تھی لیکن ابھی ٹائم لگ جاتا ہے میں حیران ہوں میں کافی کوش کر رہا ہوں کہ ریاد میں جہاں میں میں رہتا ہوں یہاں پہ میں آفیس چیک کر لوں ان کا کہ ان کا آفیس ہے کہاں پہ لیکن مجھے اس طرح کچھ نہیں ملا اگر میرے بھائیے جو ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان کو اگر پتا ہو اس کے حوالے سے تو پلیز کینلی آپ مجھے گائیڈ کیجئے گا اور مجھے بتا دیجئے گا کہ ان کا آفیس ریاد میں ہے گا کیونکہ ماشالائین کے آرڈرز کافی اچھے کام بھی ہوتا ہے اس پہ میں کام کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو میرا بھائی ہے وہ بھی اپسٹ ہو جاتے ہیں ان کے زیادہ تر ویڈران ریجیٹ ہو چکے تو پھر انسان کا دل نہیں کہتا کام کرنے کو میں بھی جو ہے نا ابھی کام کر رہا تو یہی بات ہے اور ماشالائین کے آرڈرز اچھے ہیں سپورٹیو ہے آرڈرز کے لئے آپ کو کال کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ فائننشلی اس میں پرابلوں ہو جاتا ہے ان کو چاہیے کہ یہ اس کو اپ ڈیٹ کر دے یا کم سے کم یہ قوک سربس کر دے تاکہ ہر رائیڈر کو اس کی پیمنٹ ملے تو یہی ایک ویڈیو تھی میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے یہی میں پروسس کرتا رہتا ہوں تو اس طرح پروسس کر لیں ورسپ پہ اور کوئی دوسرا نمبر ہے نہیں جس سے آپ رابطہ کر لیں تو اسی نمبر پر آپ کو کانٹیک کرنا ہوگا اسی نمبر پر آپ کو ان کو بتانا ہوگا تو آپ ان کو بتا دیں سپورٹ سے کانٹیک میں رہیں ان کو بتایا کریں تو بس یہ ایک ویڈیو تھی میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو تکیلے اللہ حافظ